اسلام علیکم میں ہوں افاق نظیر سائفر کیس کی آج جیل میں سماعت ہوئی ہے خان صاحب اور شاہ محمود پر فرد جرم جس میں لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے آج خان صاحب کو میڈیا سے گفتگو کرنے کا بھی موقع ملے ہے میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ وہ قسم اٹھانے کے لئے تیار ہیں کہ بشرا بی بی کا چہرہ انہوں نے نکاح والے دن دیکھا ہے اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ان سے نہ کوئی ملا ہے نہ ان کے کسی سے مذاکرات ہوئے ہیں طویل عرصے تک بھی اگر انہیں جیل میں رہنا پڑا تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ تو جان دینے کے لئے تیار ہے ان کا کہنا تھا کہ لندن پلان نواز شریف کو لانے پی ٹی آئی والوں کو جیلوں میں ڈال لیں اور پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لئے بنایا گیا تھا نوہمائی جو ہے وہ لندن پلان کا حصہ تھا انہیں غیر آئینی طور پر پکڑا گیا 48 گھنٹوں میں ان کے 10 ہزار افراد کو گرفتار کیا گیا یاسمین راشد واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ لوگ اندر نہ جائیں سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ لیں ان کو کون اندر لے کر گیا آج تک نوہمائی کا کمیشن کیوں نہیں بنا سابق چیئرمن پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ جو بشرا بی بی کے ساتھ کیا گیا اس کی پوری دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی جو انہوں نے بشرا بی بی کے سابقہ خون کے ذریعے کلوایا اس کی مثال نہیں ملتی ان پر جھوٹے الزام لگائے گئے یہ انتہائی اخلاق سے گرے ہوئے لوگ ہیں میں قسم اٹھانے اور قرآن پر ہاتھ رکھنے کے لئے تیار ہوں کہ بشرا بی بی کو اس دن دیکھا جس دن ان کا بشرا بی بی سے نکاح تھا ان کا کہنا تھا کہ کون کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان کا کپتان ڈٹا ہوا ہے اور آخری سانس تک لڑنے کے لئے تیار ہے خان صاحب کا مزید کہنا تھا کہ میں واضح کر رہا ہوں کہ الیکشن پی ٹی آئی جیتے گی مجیبور امان شامی کے خلاف انہوں نے کیا کیا مگر اس نے 162 سیٹیں جیتی تھی سابق جیرمن پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ 6.17 کی گروت کو صفر پر لے آئے ہیں حالات دے کر خچ ہے کہ کہیں یہ الیکشن سے بھاگی نہ جائیں لوگ کیا پاگل ہیں انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کیا ہے یہ تھا وہ خان صاحب کا میڈیا سے گفتگو کا احوال ابھی تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ